شکر الحمدللہ رب العالمین آپ کو مبارک ہو کہ اس نا اہل اس نا لائف اس ناکام ترین انسان عمران خان سے آپ کی جان چھوٹی آپ کو مبارک ہو کہ جور اور جورنی کی حکومت سے آپ کی جان چھوٹی اور مسلمی نون کے چانے والوں نواز شریف اور شہباز شریف سے محبت کرنے والوں میں آپ سب کی حمد کو جورت کو استقامت کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح آپ سب نے انتقام کا جبر کا ظلم کا مقابلت دست کر کیا میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں لہور والوں شہباز شر تم لوگوں نے جو تمہارا مینڈیٹ دو ہزار اکھارہ میں عمران خان نے چھینہ تھا مبارک ہو انہیں ایک سو اٹھائیس آپ نے وہ مینڈیٹ اس سے واپس لے لیا آپ کو مبارک ہو پنجاب کے بینوں بھائیو کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ اس ووٹ جور عمران خان نے آپ سے چھینہ تھا وہ مینڈیٹ پنجاب نے آج اسے واپس لیا سیاست کا سب سے بڑا نوزر بھائیو سیاست کا سب سے بڑا جیتا سیاست کا سب سے بڑا جیتا سیاست کا سب سے بڑا جیتا کیا نام ہے اس کا؟ کل تک کہتا تھا عمران خان جس کا میرا نام ہے توشا خالہ خان کل تک یہ نوزر بات کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور اب یہ رو رہا ہے کہ نواز شریف نے نندن سے بیٹھ کے میری حکومت ختم کر دی میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا تم نے جتنا اتھرنا ہے اتھر لو نواز شریف لمبی میں سب ہو رہا ہے تمہیں ایسی جگہ مارے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مینے گی آپ کو یاد ہے جب وزیراعظم نواز شریف تھے اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا تو نواز شریف صاحب نے ایک دن کہا تھا یاد ہے نواز شریف نے کہا تھا بیٹا بیٹا عمران خان جاؤ اور جا کے ایک کرکپ ٹھیلو سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے نہ سیاست تمہارے بس کی بات ہے نہ نواز شریف کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے نہ ان شیلوں کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے اب در رہا ہے کہ ابھی نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی اب در رہا ہے کہ جب نواز شریف آئے گا میرا کیا بنے گا میں یہ کہنا چاہتی ہو عمران خان نیا جدو آ دے گا کہ لگ پتہ جالے گا نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے تم جس کنٹینر سے اترے تھے نواز شریف نے سالے تین سال بعد تمہیں اس کنٹینر پہ بہت شرحا دیا تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست حتم تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباد وزیر آدم پاکستان نواز شریف کا حمزہ وزیر آلہ تنجاب ہے تمہاری تو تم نے نواز شریف سے کیا مقابلہ کرنا ہے تم تو چہباد شریف سے اتنا درسے ہو کہ تمہاری تانگیں کامتی ہیں کہتا تھا کہتا تھا چہباد شریف کی شیروانی تیار ہے ہاں بیٹھا چہباد شریف کی نہ صرف شیروانی تیار تھی بلکہ چہباد شریف نے وہ کالی شیروانی پہن دیلی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیر آدم بھی بن گیا دیکھو اپنے زخم پیاد سے رہا ہوں تم امران خان تم اپنی ناپاک زبان سے نواز شریف اور چہباد شریف کا نام بھی کیسے لیتے ہو شیباد شریف کا تم سے کیا مقابلہ کہا وہ دوپہر کو بارہ بجے اٹھنے والا امران خان اور کہا وہ صبح فجر کے وقت پانچ بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شیباد شریف کہاں جیان سے سننا میرے بھائیوں یہ باتیں بہت ضروری ہیں میری بھیلوں کہاں وہ چار گھنٹے امران خان کا جانتے ہونا بارہ ایک بجے دفتر جاتا تھا اور چار بجے بنی گالا واپس چلا جاتا تھا اور بنی گالا میں جا کر اگلے دن صبح بارہ بجے کا کچھ کا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا تھا تو کہاں چار گھنٹے انتقام میں سرف کرنے والا امران خان اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شیباد شریف تاریخی نالائٹی تاریخی نائے اہلی سے بیٹ گورننس کے ریکورڈ سائن کرنے والا امران خان اور کہاں چنل دن میں گورننس کا سارا پلاک سیدھا کرنے والا شیباد شریف کہاں مافیات کو نوازنے کے لیے ایک سو پیس روپے کلو تینی کر دینے والا امران خان اور کہاں کہاں مشکل حالات میں تینی کو واپس ستر روپے پہ لے کے آنے والا شیباد شریف کہاں آتے کا تھیلہ سالے پانچ سو روپے کر دینے والا امران خان اور کہاں چند دن میں اس تھیلے کی قیمت چار سو چالیس روپے پہ لانے والا شیباد شریف کہاں محنت قابلیت سے ملک چنانے والا شیباد شریف اور کہاں حساب کتاب سے جاتو ٹونے سے مرگیاں جنا کر ملک چنانے والا امران خان یہ سارے تین سال یہی سوچتا رہا کہ ہوا کے اوپر سفر کرنا ہے نہیں کرنا سمندر کے اوپر سفر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اور لاشوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں کہاں اپنی جیب سے جہاز کا ٹکٹس کا کرایا عدا کر کے عمرے پہ جانے والا شیباد شریف اور کہاں سرکاری جہاز پر آپ کے پیسوں سے پیٹی پیزنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا امران خان کہاں وہ یاد ہے نا جب پلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے گلے کاتے گئے تھے ہزارہ کمیونٹی اس کو بلاتی رہی لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھی رہی اور یہ کہتا تھا کیونکہ پیزنی صاحبہ نے منع کیا تھا کہ اگر میتوں کے پاس گئے تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا لاشوں رکھتے ان کے پیارے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے پکارتے رہے یہ ان کے پاس نہیں گیا اور کہاں شہبار شریف جس کو آئے ہوئے ابھی فو ہفتے بھی نہیں ہوئے کبھی وہ پلوچستان پہنچا ہوتا ہے کبھی وہ سن پہنچا ہوتا ہے کبھی وہ خیبر پسونخہ پہنچا ہوتا ہے ائرپورٹ سے لانے لند جانے والی میٹرو بند میٹرو سابس چار سال تک بند رکھنے والا امران خان اور کہاں اس کو چار دن میں سنکوں پہ چلانے والا شبار شریف یہ بات میری یاد رکھنا میری پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس سے بڑی اس سے بڑی کسی حکومت کی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کو اپنا انامہ اعمال میں خدمت کے لیے دکھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بھی نہ ہو اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ امران خان کو کہو کہ صرف ایک منٹ ایک منٹ اپنی چار سال کی کارکردگی میں سرک کرے بتانے میں تو ہم بھی مانے یہ ایک منٹ کو کیا بولے گا یہ ایک لفظ اپنی کارکردگی پر نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں یہ آج کل انتخابات انتخابات کا راگ کیوں اللہ آپ رہا ہے جانتے ہو نا یہ دراما مریم نواز بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں انتخابات سے وہ درتے ہیں جو سولہ میں سے پندرہ زمنی انتخابات اپنی حکومت کے باوجود ہار گیا ہو انتخابات سے وہ درتا ہے جس کو نقل کر کے پرچہ پاس کرنے کی عادت پڑ گئی ہو انتخابات سے مسلم لیگ نون نہیں در کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ شہر اور شہر نیاں کھڑے ہیں ڈھٹکے مسلم لیگ نون انتخابات سے کیوں گرے گی مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے دیکھو بڑی سادی سی بات ہے یہ ایلیکشن سیدھے اس لیے جاتا تھا یہ نہیں جاتا تھا کہ اس کی حکومت ہتم ہو اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے جانتے ہو کیوں آخری دن تک یہ انفرومیشن دیریوں ایک ایک چیز جانتی ہو این ایک ساتھائیس آخری دن تک یہ اقتدار سے اس لیے چپکہ رہا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون میرے بعد اقتدار میں آ گئی تو میری کلپشن کے کچھے چکھے عوام کے سامنے آئیں گے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے اتنی درتا تھا یہ جانتا تھا کہ میری تاریخی نالائفی اور نائحلی کے بعد اگر شہبال شریف جیسا وزیر آزم آ گیا تو میرے سارے پول کھل جائیں گے آخری منت تک منتیں کرتا رہا کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکلتا رہا کبھی آسفری زرگاری کے پاس یہ اپنے دوست کو آخری دن تک بھی اشارہ اس کی منت کرتا رہا کہ ووت آف نو کانسیڈن سے نکل جاؤ میری حکومت مت گڑاؤ آخری وقت تک دھیتوں کی طرح کنسی سے چپکا رہا پھر بھی جب بات نہ بنی تو جھوٹے سازجی خط کا ڈراما لے آیا وہاں پر ایک میرا بچہ کھنا تھا جس نے یہ دیکھو مجھے عمان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اس پہ نکھا ہوا ہے نمبر پورے نہ ہو تو سوہنے چھوٹی ہے سار کرتگی کا خانہ خالی ہو نا سار کرتگی کا خانہ خالی ہو تو خط سازجی خط جیسا ڈراما رکھانا پڑتا ہے پہلے پہلے بائی سال اپنی زندگی کے بائی سال پہلے ورلڈ کپ لے کے پھٹا رہا اگلے بائی سال یہ سازجی خط لے کے پھٹا رہے گا ایک تھا کرونا وائرس ایک ہے رونا وائرس خان صاحب رونا دھونا بند کرو مرگوں کی طرح مقابلہ کرنا سید گاؤ جب بھی مقابلہ کرنے کی باری آئی اس نے میدان سے ہی گون لگا دی یہ امریکہ امریکہ کا راگ بھی پتہ ہے کیوں وہ لات رہا ہے امریکہ میں اس کا ایک دوست ہے عارف نکوی جس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جس سے اس نے لاکھوں ڈالرڈ دیئے ہوئے ہیں اب آنے والے دلوں میں اس کا جب پورا کچھا کھٹا عوام کے سامنے آئے گا تو یہ اسی لیے پہلے سے امریکہ 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 کا راز الاف رہا ہے اور یہ جو گنڈا گرد لوگ ہوتے ہیں نا جن کو گنڈے کہتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ قریب سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داری میں تنکا وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے چیئرمن کی امران خان صاحب خود اپنے دور حکومت میں دن رات تاریخیں کیا کرتے تھے اب جب پتا چلا کہ فورن فنڈی کیس میں اتنے بڑے بڑے گھپلوں کے ناقابل تردیج ثبوت اور شواہد سامنے آنے والے ہیں تو ایسی پی کے چیئرمن کو کہتا ہے ریزائن کرو جو بندہ تمہاری چوری پکڑے جو بندہ تمہیں آئینہ دکھائے اس کو کہتا ہے سیفہ دے کر گھر جاؤ میں یہ کہتی ہوں اور پھر توشا خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا کبھی خلفاء راشتین کی مثالیں دیتا تھا کبھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا تھا تو میرے اینوی ایک سو اٹھائیس کے بہن بھائیو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اپنی ناپاک زبان سے اس نے توشا خانہ یعنی کے دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لیپ کر کھا دیا بیت المال کو کالوپار کا ذریعہ منا دیا اور عمران خان کی اپنی دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی عمران خان کی اپنی دکلیٹ شدہ دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی ایک سو وان ہنڈڈین فورٹی ٹو میلین وان فورٹی ہنڈ میلین اور توشا خانہ کی کمائی ایک سو بٹالیس میلین روپے اور پھر دیکھو اس کی بیت شرطی پاکستان کو ملنے والے توفے پاکستان کی ریاست کو ملنے والے توفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیت چیئے اس نے توفے نہیں بیتے اس نے دوسرے ملکوں سے لیے ہوئے توفے نہیں بیتے اس نے ان چون ملکوں کے ساتھ ان دوس ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اس نے بازار میں اٹھارہ کروڑ میں بیت چیا وہ ملک جو ناراض ہوئے ان کی ناراضی کی ایک یہ بھی بری وجہ تھی انہوں نے سپیشل توفے اس کے لیے بنوائے اس نے اٹھارہ کروڑ میں جا کے بازار میں بیت چیئے عمران تم نے یہ توفے نہیں بیٹھے تم نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کو بیٹھایا اور پھر جب اس سے کوٹ نے جواب مانگا کہتا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا توفوں کا جواب نہیں دے سکتا نازف معاملہ ہے دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے تو کام تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے جواب دینے سے دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے جب ان کے توفے تم بزار میں کرون روپے میں بیٹھ رہے تھے تب دوسرے ملک ناراض نہیں تھے اور پھر کہتا ہے میرے توفے میری مرضی نہیں بھائی نہیں نہ یہ تمہارے توفے نہ مرضی تمہاری ہے یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے توفے بھی ریاست کے مرضی بھی ریاست کی حساب تو عمران خان کو دینا پڑے گا کل پچھوں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ فراغوگی کون ہے عمران خان صحاب عمران خان صحاب نے مو نیچے کیا اور دون ملان دی وہاں سے عمران خان صحاب جب آپ کو دینا پڑے گا کہ فراغوگی کون تھی فراغوگی تھا آپ کی اہلیہ سے کیا رشنہ تھا کیا آپ کا آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی فراغ کے پاس دولت کے اتنے ہی امبار تھے نہیں فراغ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ خس نے عمران خان کے ذریعے کم آیا اور جواب دو کہ عرب اور روپے کی عوام کی زمین تم نے فراغوگی کے نام پر کیوں لگائی جواب دو کہ ہیلوں کے سکھ تم نے قبیل کیوں کیے اور جب ایک سرکاری افسر نے جو یولی فارم میں تھا اس نے آپ کے ہیروں کے سیٹ کے بارے میں سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آفیسر یو آن خواسی در ریڈ لائن یاد رکھو آپ کی جو ترقی ہے نا لہور کی ترقی اور پنجاب کی ترقی وہ بزدار صاحب کے ساتھ فراغوگی نے مل کر کھالی ہے ایک کروڑ نوکریاں جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا اس میں سے جتنی بھی نوکریاں دی گئی وہ فراغوگی کو ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے رچھوچے کر دی گئی اور پھر اگر اس نے کچھ نہیں کیا اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فراغ کے ساتھ تو ذرا یہ بتا دو کہ رات و رات اپنی حکومت کے آخری دنوں میں پولیس کے گھیرے میں رات و رات فرا کو طبعی فرار کیوں کرایا اور پھر کہتے ہو عدالتیں بارہ بجے کیوں کھنی کیوں کھنی عدالتیں بارہ بجے رات کو ایک سو اٹھائیس رات کو بارہ بجے عدالتیں اس لیے کھنی کہ عمران خان تم نے آئیں توڑا تھا تم نے وزیر اعظم آفیس کو بلی گالا سمجھ لیا تھا تم نے بائیس کروڑ کے ملک کو اپنی ذاتی جادیل سمجھ لیا تھا کیونکہ تمہارے ذاتی ملازمی جن میں سپیٹر شامل ہے جن میں دیپیٹی سپیٹر شامل ہے جس میں گورنر پنجاب شامل ہے اور جس میں صدر پاکستان عارف علی شامل ہے انہوں نے اپنے ملک سے غداری کی انہوں نے اپنے آئیں سے غداری کی انہوں نے اپنے حل سے انحراب کیا اور یہ جو صدر ہے نا عارف علی جانتے ہونا کہ وہ دندون ساز ہے دینٹس ہے صدر علی صاحب جواب دو کہ یہ پاکستان بائیس کروڑ کا ملک ہے آپ کا ذاتی دینٹل کلینک نہیں ہے جہاں پر آپ پاکستان کے آئیں کے دانس میں کانتے رہے اگر عمران خان کی چاکری کرنے کا اتنا ہی چاکری کروڑے تو اس کی فات ہو گھر جاؤ آپ جتنی چاہے چاکری کرو اب آخری بات سن لو اب جب کہ اس کو ہر محاضر پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایک دفعہ پھر اعلانات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مارک کرو اسلام آباد میں چڑھائی کرو انہیں ایک سو اٹھائیس یک زبان ہو کر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں ترقی نہیں ہے آپ کے مقدر میں جہلاو جلاؤ جلوسوں جھلوں کی سیاست ہے تو اٹھو نواز شریف کا ساتھ دو شہباز شریف کا ساتھ دو اٹھو اور اس جیسے انسان سے اپنے ملک کو بچاؤ بچاؤ گے لو اپنی ترقی واپس چینو گے لو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف شہباز شریف پاکستان بہت بہت شکریہ اللہ حافظ